حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لے گا جب ان دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن والے محتاج لوگ، بکریاں شرانے والے، ننگے بدن والے، ننگے پیروں والے، یعنی جن کے پاس پیننے کو کپڑا نہیں تھا، پیننے کو جھوٹا نہیں تھا، بکریاں چرا کے گزارہ کرتے تھے، وہ جب محلات پر فخر کرنے لگے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے لگے، تب پھر سمجھ لو خیامت آ گئی ہے، رکشہ چلانے والے کا بیٹا جب وزیر بنے کہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آیا، تو وہ کہو میرے تو پرائز بانڈی بڑے نکلیں، جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا، جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا، جب کھربوں پتی آدمی سے پوچھا جائے کہ اتنا پیسہ کدھر سے ہے تو کہ بینسے رکی تھی، وہ بینسوں سے پرافٹ ہوا ہے، ہم اللہ کے فضل پر محاذ اللہ کسی قسم کا کلام نہیں کرتے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، کل تک جس کے پاس جوتا نہیں تھا، پیننے کو کپڑ نہیں تھا جب وہ محلات پر فخر کرنے لگے، اور یہ بتانا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ میری کروڑوں روپوں کی جائدات کہاں سے آئی، قوم کو لوٹ کر جب لوگ بڑے بڑے محلات پر فخر کریں، تو حضور نے فرما پھر یہ نہ سمجھنا ہماری معیشت خراب ہو گیا، پھر انتظار کرنا پھر قیامت آئے گی، پھر تم نے قیامت کا انتظار کرنا ہے، قیامت کا قیامت آئے گی، دیکھیں نا ہمارے ملک کے اندر جو میٹر ریڈر تھے، وہ بعد میں کھرپتی بن گ ان کے پاس بتانے کو کوئی ثبوت پروف موجود نہیں ہے، اور بڑے بڑے دلائل دینے والے لوگ موجود ہیں، حدیث سنیے، یہ آپ نے علامتیں محسوس کرنی ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور پہلے ہی قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، حضور فرمانے ل جب امانت کو ضائع کیا جائے تو خیامت آ جائے گی، اب ذرا بضاحت دیکھئے میرے نبی کریم کی، جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو خیامت آ جائے گی، قیامت آئے گی، تو اس نے فورنرز کی حضور امانت کب ضائع کی جائے گی، حضور امانت کب ضائع کی جائے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت نہ اہل کے سپرد کر دی جائے گی، جب کرسی پہ وہ بندہ بٹھا دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے تو خیامت آئے گی دیکھو نا ہمارے ملک کے اندر تو جن لوگوں کو اللہ خیر کرے مبادیات اور ضروریات کا نہیں پتا یہاں تو جس کا میٹرک کلیر نہیں تھا وہ بھی سبائی وزیر تعلیم رہ گیا ہے ایسے ایسے لوگوں کے سپرد لوگوں نے امانتیں کر دی ناہل لوگوں کے حوالے کر دیا جب کرسی پر ناہل آدمی بیٹھتا ہے ناہل تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا پھر قیامت آتی ہے آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ بندہ میری برادری کا تو میں نے ووٹ دینا ہے ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ بندہ میری پارٹی کا تو میں نے ووٹ دینا ہے ناہلوں کے سپرد کر دیا ہے سارا کچھ جنہیں خبر ہی نہیں تھی اس قابل ہی نہیں تھے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت صحابی ہیں جن کے تقوے کی گواہی حضرت عثمان گنی جیسے لوگ دیا کرتے تھے کہ یہ نیک اور پریسگار بندہ ہے اتنے شاندار حضرت ابو زرگفاری اتنے بڑے آدمی انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے صوبے کا گورنر ٹھیک نہیں تو آپ اس طرح کریں مجھے گورنر بنا دیں اس صوبے کا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو زرگفاری تو نیک آدمی ہے تو نفیس آدمی ہے تو اچھا آدمی ہے تو پریسگار ہے لیکن حضور علیہ السلام فرمانے لگے تو گورنری کے قابل نہیں ایک بہت بڑی امانت ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا اس قابل تو نہیں ہے محبت اور چیز کا نام ہے قابلیت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز سے مخلص ہو لیکن اس کی قابلیت نہ رکھتا ہو قابل آدمی کو آپ بٹھائیں گے پھر دیکھیں میں نے کیا کہا ہے مخلص ہونا اور ہے قابل ہونا ایک آدمی آپ سے بڑا پیار کرتا ہے پر وہ ڈاکٹر نہیں تو دعائی اسے لے گے کہ ڈاکٹر سے لیں گے آپ کہیں ڈاکٹر تو میرا واقف ہی نہیں میں نے تو یہ پیار بڑا کرتا ہے دعائی اسی سے لینی ہے بھئی محبت اور چیز ہے قابلیت ہے ہم نہ اہلوں کے سپورد مانتے کرتے ہیں یہ مان جانا چاہیے ہمیں اور میں صحیح کہتا ہوں کہ ہم لوگ سیاست کے ان کاموں کے اہل یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بناو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ شانہ بندہ بناو کچھ سمجھدار آدمی لاؤ محبت کرنا اور ہے اور کام کا طریقہ آنا اور ہے تو جب نہ اہل کے ذمہ کام لگائے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر قیامت آتی ہے نہ اہلوں کے ذمہ آج آپ دیکھیں نا یہ بہت سارے لوگ ہیں بچارے جو نہ اہل ہیں مذہب کے لحاظ سے پر وہ مذہبی تفسرے کرتے ہیں آپ کو ہلنے نہیں دیں گے کہیں گے کتاب و سنت کا سارا علم تو میرے پاس ہے حروفِ ابجد کا پتہ نہیں دعائے کنوچ سیدھی نہیں آتی کچھ خبر نہیں لیکن وہ لچ کے بیٹھ جائیں گے وہ کہیں گے مولویانوں کی پتہ ہے میرے پاس بیٹھ تو یہ جب نہ اہل اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کچھ چھوٹا معاملہ پھر قیامت آیا کرتی